یہ آفشور آئل ریک سولہ فلور اونچی اور دو فٹ بال گراؤنڈ جتنی چوڑی ہے اس کا وزن حیران کن طور پر ایک ائر کرافٹ کیریئر سے بھی زیادہ ہے اس آئل پلیٹ فارم کو اپومیٹکس کہا جاتا ہے جو اس وقت ریاست لوزیانہ کے ساحل سے 130 کلومیٹر دور گلف آف میکسیکو میں موجود ہے لیکن اس کی منزل کا آغاز آج سے چند سال پہلے ہزاروں میل دور جنوبی کوریا سے ہوا تھا جہاں ہزاروں کام کرنے والے ورکرز اور انجینئرز اس آئل پلیٹ فارم کو بنانے میں مصروف تھے سات سالوں پہ محیط سخت محنت کے بعد جب اپومیٹکس کو تیار کر لیا گیا تو انجینئرز کو ایک ایسا چیلنگ درپیش تھا جس کا سامنا انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا تھا انہیں سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ اس دیو ہیکل آئل پلیٹ فارم کو جنوبی کوریا سے لوزیانہ کیسے پہنچایا جائے اس مقصد کے لیے دنیا کا سب سے بڑا میرین ٹرانسپورٹ ویسل مگوایا گیا مگر اپومیٹکس آئل پلیٹ فارم کو اٹھا کر اس مہرین ویسل میں رکھنا بزاتے خود ایک ایسا مشکل مرحلہ تھا جس کی تکمیل میں کم از کم سات دن درکار تھے اس دوران اچانک انجینئرز کو خبر ملی کہ پیسیفک اوشن میں ایک توفان برپا ہو گیا ہے اور اس توفان نے سپر ٹائفون کی شکل اختیار کر لی ہے انجینئرز کو معلوم ہوا کہ اس شدت کا ٹائفون بیس سالوں میں ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے تین سو کلومیٹر کی رفتار سے گھومتا ہوا یہ ٹائفون اگلے سات دنوں میں کسی بھی وقت جنوبی کوریا کے ساحلوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سپر ٹائفون جب کسی جگہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو نقصان پہنچائے بغیر ٹلنے کا نام نہیں لیتا کام کرنے والے ورکرز انجینئرز اور ٹرانسپورٹیشن کے ماہرین کو اب یہ چیلنگ درپیش تھا کہ انہیں سات دنوں کا کام محض تین دنوں میں مکمل کرنا ہے یعنی اب انہیں تین دنوں کے اندر اندر اپومیٹکس آئل پلیٹ فارم کو شپ یارڈ سے اٹھا کر اس مہرین ویسل پر لات کر روانہ کرنا تھا وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو سات سالوں کی محنت ایک پل میں رائے گاں ہو جائے گی یہ ایک ایسی مشکل تھی جس نے ساری منجمنٹ کو نیچے سے اوپر تک ہلا کے رکھ دیا تھا ناظرین کرام یہ شیل آئل کمپنی کا سب سے بڑا پوجیکٹ تھا جس پر کروڑوں ڈالرز خرچ آئے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس چھوٹی سی بھی گلتی کی گنجائش نہ تھی اس لیے انہیں سپر ٹائفون سے بچنے اور اپومیٹکس کو وقت سے پہلے روانہ کرنے کے لیے بچا کھچا کام جلد از جلد مکمل کرنا تھا اس مقصد کے لیے کام کرنے والوں کی اضافی شفٹ منگوائی گئی ناغہانی مشکل کے پیش نظر ورکرز نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا اور اپومیٹکس پر کام تیز رفتاری کے ساتھ جاری کر دیا گیا دوسری جانب مینجمنٹ میٹرولوجیکل آثورٹیز کی باہمی مشاورت سے سپر ٹائفون پر نظر رکھے ہوئے تھی سبھی اس امید پہ تھے کہ شاید یہ سپر ٹائفون اپنی سمت بدل لے مگر ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب انہیں معلوم ہوا کہ سپر ٹائفون حسب معمول تیز رفتاری کے ساتھ جنوبی کوریا کے جانب بڑھ رہا ہے ورکرز پر مشتمل آرمی نے محض تین دنوں کے اندر اندر اپومیٹکس کا بچا کھچا کام مکمل کر لیا تھا اگلے محلے میں اس دیو حیکل سٹرکچر کو فلوٹنگ ڈاگ پر رکھنا تھا اس پورے سٹرکچر کا وزن حیران کن طور پر اکتالیس ہزار ٹن تھا آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اتنا زیادہ سٹیل تو برج خلیفہ کی تعمیر میں بھی استعمال نہیں ہوا تھا جتنا سٹیل اس آئل پلیٹ فارم پر لگایا گیا تھا بڑے بڑے ہیڈرالک جیکس کی مدد سے اس بڑے آئل پلیٹ فارم کو ایک ایک انچ کر کے آگے دھکیلا گیا اور فلوٹنگ ڈرائی ڈاگ پر رکھ دیا گیا ٹک بوٹس کی مدد سے فلوٹنگ ڈاگ کو کھینج کر شپ یارڈ سے دور لے جایا گیا جہاں سے اسے اس میرین ویسل میں لوڈ کیا جانا تھا یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ میرین ویسل ہے جو اٹھانوے ہزار ٹن کا وزن آسانی سے اٹھا سکتی ہے اور اس ویسل پر سوار اپومیٹکس کو اٹھا کر دنیا کے دوسرے کونے یعنی گلف آف میکسیکو تک جانا تھا اگلی صبح اپومیٹکس کو فلوٹنگ ڈاگ پر سے اتار دیا گیا یوں آئل پلیٹ فارم پہلی بار پانی پر تیرنے لگا ٹک بوٹس کی مدد سے آئل پلیٹ فارم کو مزید گہرے پانی تک کھینچا گیا جہاں یہ میرین ویسل پہلے سے اپنے دیو کامت مسافر کا انتظار کر رہی تھی دوسری جانب یہ سپر ٹائفون بڑی تیزی سے جنوبی کوریا کی جانب بڑھ رہا تھا اور مینجمنٹ کے سر پر ایک تلوار سی لٹک رہی تھی کیونکہ اب سپر ٹائفون جنوبی کوریا سے ٹکرانے میں محض اٹالیس گھنٹے دور تھا یہ ٹائفون جون جون منزل کے قریب ہو رہا تھا تون تون اس کی نشانیاں سمندر میں رونما ہونے لگی تھی سمندر میں ہواوں اور لہروں کا سلسلہ بڑھ رہا تھا جو اپومیٹکس کے لیے خطرے کی نشانی تھا اگلا مللہ بہت ہی زیادہ نازک تھا کیونکہ آئل پلائٹ فارم کو میرین ویسل پر لوڈ کرنا انتہائی پیچیدہ کام ہوتا ہے اس کے لیے ویسل اپنے اندر موجود وارٹر ٹینکس میں پانی بھرتی ہے جس کی بدولت وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے پھر ٹاگ بوٹس آئل پلائٹ فارم کو کھینچ کر ویسل کے اوپر لے آتی ہیں پھر ویسل اپنے ٹینکو سے پانی کو باہر خارج کرتی ہے یوں ویسل اوپر اٹھنے لگتی ہے لیکن یہ کام اس قدر بھی آسان نہیں ہوتا جتنا یہ سننے اور دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس مرحلے کو سر انجام دینے کے لیے سمندر کا خاموش ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر لہروں میں حل چل جاری رہے تو اپومیٹکس صحیح انداز میں میرین ویسل پر لوڈ نہیں ہو پائے گا اور یہ چیز ویسل اور اپومیٹکس دونوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے سپر ٹائفون کی وجہ سے سمندر میں کافی تیزی تھی لہروں اور ہواوں کی وجہ سے یہ کام انتہائی ناممکن لگ رہا تھا دوسری جانب وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور منیجمنٹ پہ ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا خوش قسمتی سے میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منیجمنٹ کو اگلی صبح تک دو گھنٹے کا اضافی وقت مل گیا جس میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سمندر پرسکون رہے گا منیجمنٹ یہ بات بہ خوبی جانتی تھی کہ اگر ان دو گھنٹوں میں کام پائے تکمیل تک نہ پہنچا تو انہیں کوئی اور چانس نہیں مل سکے گا سپر ٹائفون اب جنوبی کوریا سے محض چھتیس گھنٹے کی مسافت پہ تھا میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی پیشین گوئی کے مطابق صبح و صویرے سمندر پر خاموشی تاری تھی لیکن سب ہی جانتے تھے کہ یہ خاموشی بہت بڑے توفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی اس لیے پہلی ہی فرصت میں آئل پلیٹ فارم کو کھینچ کر میرین ویسل کے اوپر لایا گیا اور ویسل نے اپنے اندر وارٹ ٹینکس میں بھرے پانی کو نکال کر پلیٹ فارم کو اپنے اوپر سوار کر لیا یوں سپر ٹائفون سے کئی گھنٹے پہلے ایپومیٹکس کامیابی سے جنوبی کوریا سے روانہ ہو چکا تھا یوں شیل کمپنی نے اپنے ایپومیٹکس کو سپر ٹائفون سے بچا کر اپنا پہلا چیلنج تو قبول کر لیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ اب آگے ایپومیٹکس کو کوئی اور چیلنج درپیش نہیں ہوگا کئی مہینوں کی مسافت کے بعد آئل پلیٹ فارم کو جنوبی ٹیکساس میں دوبارہ انلوڈ کیا گیا کیونکہ چار موڈیولز ایسے تھے جنہیں جنوبی ٹیکساس پر بنایا جا رہا تھا ان موڈیولز کو ایک ایک کر کے اس پلیٹ فارم پر فٹ کیا گیا اور اسے ایک بار پھر ایک سو تیس کلومیٹر دور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ کر دیا گیا جہاں اس آئل پلیٹ فارم کو اگلے چالیس سالوں تک اپنی زندگی گزارنا تھی بلاخر سات سالوں کی محنت کے بعد وہ گھڑی آن پہنچی جب اس آئل پلیٹ فارم کو تیس ہزار فٹ نیچے گہرے پانی میں تیل کے کوئے کے ساتھ جوڑنا تھا جس جگہ اپومیٹکس پانی میں تیر رہا ہے اس جگہ سمندر کی گہرائی سات ہزار چار سو فٹ ہے یہ اس قدر گہرائی ہے کہ اس میں لگ بگ تین برج خلیفہ سما سکتے ہیں لیکن جس آئل ویل سے اپومیٹکس کو جوڑنا تھا وہ حیران کن طور پر اس گہرائی سے بھی بائیس ہزار چھ سو فٹ مزید گہری تھی سائنس دانوں کے مطابق سمندر کے اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پر کسی انسان کا جانا اور وہاں کوئی مشن سر انجام دینا انتہائی ناممکن ترین کام سمجھا جاتا ہے لہٰذا سمندر کی گہرائی میں آئل ویل کی اپننگ کے ساتھ اپومیٹکس کو جوڑنے کے لیے ریموٹلی آپریٹڈ گاڑی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسٹالیشن کریو جو ایک الگ پلیٹ فارم سے گہرے پانی میں موجود پائپ لائنوں کو انسٹال کر رہا تھا انہوں نے آر او وی کو کرین کی مدد سے سمندر کے اندر بھیجا یہ ایک انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے جس میں پائپ لائنز کو ٹھیک آئل ویل کی اپننگ کے اوپر جا کر اتارنا ہوتا ہے ساتھ ہزار چار سو فٹ نیچے اتنی ایکوریسی سے سر انجام دینے کا کام اوپر بیٹھے آر او وی آپریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو کسی ویڈیو گیم کی طرح یہ مشن مکمل کرنے پر لگا ہوتا ہے خوشکسمتی سے یہ کام پہلی ہی کوشش میں کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچا دیا گیا اب باری تھی پائپ کو انسٹالیشن پلیٹ فارم سے اپو میٹکس تک ٹرانسفر کرنے کی اس عمل کو رائزر ٹرانسفر کہا جاتا ہے جس میں چار الگ الگ ویسل ایک ساتھ کام کرتی ہیں پہلے اپو میٹکس سے ایک چین نکالی گئی پھر آرو وی نے یہ چین لے کر دوسری شپ تک پہنچائی اس شپ سے یہ چین دوسرے پلیٹ فارم نے اپنی جانب کھینچ لی اور پھر آخر میں اپو میٹکس سے اس چین کو کھینچ کر پائپ کو اپنی طرف کر لیا اس کے بعد ڈریلنگ کا کام شروع کر دیا گیا سی بڑ سے بھی ہزاروں فٹ نیچے یعنی لگ بھگ بائیس ہزار چھے سو فٹ نیچے پائپ کو آئل ویل تک ڈریل کرنا تھا یعنی مہینوں کی ڈریلنگ کے بعد آخر کار پائپ آئل ویل تک کامیابی سے پہنچ چکا تھا اب باری تھی تیل کو اوپر پمپ کرنے کی اس لمحے کو دیکھنے کے لیے شیل کمپنی کی پوری ٹیم ایک جگہ جمع ہو چکی تھی دل کی دھڑکنیں رک چکی تھی سانس تک لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی ایک بٹن کی مدد سے آئل پمپ کو آن کیا گیا تیس ہزار فٹ کے گہرائی سے جب پہلی بار تیل اوپر پمپ ہوا تو سب کے چہروں پر خوشیں دیکھنے لائق تھی مینجمنٹ انجینئرز اور ورکرز کی سات سالوں کی کٹھن محنت بلاخر رنگ لے آئی تھی مینجمنٹ خوش تھی کیونکہ آئل کا فلو اور تیل کا میار زبردست تھا آج اپومیٹکس روزانہ ایک لاکھ پچھتر ہزار بیرل تیل پمپ کر رہا ہے جس کا فیول بنایا جاتا ہے جو چالیس لاکھ گاڑیاں ایک دن میں استعمال کرتی ہیں شیل کمپنی کا ماننا ہے کہ اگلے اٹیس سالوں تک یعنی دو ہزار ساٹھ تک اپومیٹکس اسی رفتار سے تیل پیدا کرتا رہے گا امید ہے آفاک ڈاکومنٹری چینل کی جانب سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک شیئر اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کے فیڈبیک کی روشنی میں ہم مزید ایسی ڈاکومنٹری بناتے رہیں ملتے ہیں معلومات سے بھری اگلی شاندار ویڈیو میں دیکھتے رہیے آفاک ڈاکومنٹری چینل